میں ہم بات کریں گے آج پنجاب کنگز کی جی ہاں پنجاب کنگز کے بارے میں بات کریں گے آئی پیل کا ریٹینشن 31 اکتوبر لاس دیٹ ہے اور پنجاب نے اپنی کیا رن نیتی بنائی ہے وہ کون سے پلیئر ہیں جسے آئی پیل 2025 میں بھی اپنی ٹیم میں کھلانا چاہتے ہیں ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے آپ چینل پر اگر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب آپ دوستوں جرور کرتے ہیں ایسے پنجاب کا جو آئی پیل کا بھی تک سفر رہا ہے بہتر نہیں رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ پلیئر تو بہت اچھے سے جوڑے ہیں بڑے تگڑے تگڑے پلیئر رہے ہیں لیکن کبھی بھی اس ٹیم کو ابھی تک آئی پیل ٹروفی اٹھانے کا سو بھاگ راپت نہیں ہوگا ہے اور زیادہ تر پلی اپ سے بہارے ہوتی رہی ہے تو نشطہ طور پر اس بار امیریں بہت ساری ہوں گی پنجاب سکنگ کے اونر کے لیے اس کے جو پلیئر ہیں اس بار اس کو ٹروفی کو کم سے کم ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ اتنا تو سو بھاگ جرور ہو سکتا ہے کہ ملے اگر بہتر پردرسن کریں گے لیکن یہ بقت بتائے گا کہ پلیئر کس طریقے کا پردرسن کرتے ہیں کیا اس بار پریتی جنٹا یا نیس باڈیا کو آئی پیل ٹروفی جو بینر ٹروفی ہے اسے ہاتھ لگانے کا کیا موقع مل پائے گا تو چلیے ریٹینسن کی بات کرتے ہیں ویڈیو کو لمبہ نہ کرتے ہوئے لیکن ہاں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بھی کومنٹ کر کے جرور بتانا ویڈیو پورا باچ کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے کورڈنگ کون سے وہ پلیئر ہے جسے پنجاب کنگ ریٹین کرنے والے ہیں لیکن جو میں پلیئر بتا رہا ہوں پنجاب کنگ انہی پلیئر کے پیسے جانے والی ہیں جیسے کہ رول ہے پہلا ریٹینسن 18 کروڑ اور دوسرا جو پلیئر آپ ریٹین کریں گے اس کو چودے کروڑ آپ کو دینے پڑیں گے اور جو تیسے ریٹین پلیئر آپ انہانس کریں گے اس کے لئے دس کروڑ نمبر چار پر ہوگا اس کے لئے آٹھ کروڑ جو آخر میں جو انکیپٹ پلیئر ہوگا کم سے کم انکیپٹ پلیئر آپ کو یہ ریٹین کرنا ہے تو انکیپٹ ہی ہونا چاہیے اس کو چار کروڑ روپے ملنے والے ہیں تو پنجاب کے ساتھ سمجھ چاہیے نہیں ہے کہ کسے ریٹین کرے یا انکیپٹ کے پاس انکیپٹ پلیئر کو ریٹین کرے پنجاب کے پاس انکیپٹ پلیئر بہت دھانسو ہے بہت دھانسو ہے کسی ٹیم کے پاس نہیں ہے میں بتانے والا ہوں تو پہلا جو ریٹینسر ہونے والا ہے پنجاب کنگز کے لئے وہ ہوگا جونی بیریسٹو کا جونی بیریسٹو بیسے سیم کرن بھی اس ٹیم کے امپورٹنٹ ہے سیم کرن کو بھی کر سکتے لیکن مجھے لگتا ہے جونی بیریسٹو کے ساتھ جائیں گے پنجاب کنگز اور اٹھارہ کروڑ کے ساتھ ان کو اٹھارہ کروڑ پے کرنے ہوں گے تو پہلا ریٹینسر جونی بیریسٹو ہے اور اگر اس پر پٹ کے بارے یہ بات کریں تو جونی بیریسٹو کا آئی پیل میں پردرسن بہت دھانسو رہا ہے اور اٹھارہ کروڑ جو پنجاب دے گی اس میں بہت زیادہ کچھ نقصان والی بات نہیں ہونے والی تو پہلا جو ریٹینسر جونی بیریسٹو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آئی پیل دوہجار پچیس کی جو کیپٹنسی ہے وہ جونی بیریسٹو ہو کرتے نظر آ سکتے اگلے جو ریٹینسر کی بات کریں گے دوسرے اس میں ہوں گے سیم کرن اور سیم کرن آئی پیل دوہجار پچیس کی کیپٹنسی نہیں کرنے والے اس بات کی گھوشنا ہو گئی ہے پنجاب کنگز کا جو اسٹاپ ہے یا پھر اونر بول لیں انہوں نے سیم کرن کے ساتھ جانے کا من نہیں بنایا ہے لیکن سیم کرن کو ریٹین کر رہے ہیں دوسرے نام پر دوسرے پوجیشن پر تو چودہ کروڑ سیم کرن کو بھی ملنے والے ہیں بہترین آل راؤنڈر رہے ہیں کوئی سکت نہیں ہے لیکن بطور کیپٹن اتنا سکسج وہ نہیں رہے ہیں بطور پلیئر کوئی ڈاؤٹ نہیں ان پر ہونے والا تو چودہ کروڑ کے ساتھ دوسری جو ریٹین ہوں گے وہ ہوں گے سیم کرن تیسرے ریٹینشن کی اگر بات کریں تو بہت سے لوگ اتفاق کر رکھیں گے اس بات پر ارس دیف سنگھ ہیں ارس دیف سنگھ کو پہلے پوجیشن بھی دے سکتے ہیں لیکن میرے کارڈنگ جو میرا ماننا ہے کہ ارس دیف سنگھ تیسرے ایسے پلیئر ہوں گے جسے پنجاب کنگز ریٹین کرے گی اور دس کروڑ روپے اسے دینے والے ارس دیف سنگھ کو نہ ریٹین کرنے کی کوئی بجے نہیں ہے لگاتار اس نے ٹی ٹونٹی میں بہتر پردرسن کیا ہے آئی پیلم اچھا کیا ہے اور جو انتراشتی ہے ٹی ٹونٹی ہے اس میں بہتر کیا ہے اور عمومن گیندباجی اوپن کرتے ہیں اور بگڑ لینے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ ڈیتھ میں بھی بولنگ کرا سکتے ہیں تو ارس دیف سنگھ اور پھیکٹ تیز گیندباج اس ٹیم کے پاس ہے اور بھارت کے نمبر دو کے گیندباج پہلے بھمرا اور دوسرے ارس دیف سنگھ ہے صحیح مائنے مگر میں کہوں تو تو تیسرا جو ریٹینشن وہ ارس دیف سنگھ رہنے والے ہیں چوتھے اور پانچ میں ریٹینشن کی بات کرنے تو سسانگ سنگھ ایک نام آتا ہے جس نے بہتر پردرسن کیا ہے آسٹو سرما آتے ہیں لیکن سسانگ سنگھ کو چوتھے پلیئر کے روپ میں پنجاب کنگز ریٹین کرنے والے ہیں یہ دو نام جب بھی آتے ہیں آئی پیل دوزار پچیس جب کھیلا گیا تھا تو سسانگ سنگھ کے بارے میں تمام طریقے کی باتیں ہو رہی تھی کہ نشیط طور پر سسانگ سنگھ ایک دن بھارتیہ ٹیم کے لیے جرور کھیلنے والا اور ایسا حقیقت میں ہونے جالا ہے سسانگ سنگھ اس آئی پیل اگر اور بہتر پردرسن کرتے ہیں تو پھر ان کی ٹیم جرور ٹی ٹی ٹیم میں کم سے کم بنے گی لیکن پھر وہاں پر الرٹ رہنا ہوگا رنگو سنگھ کو یا ان کے ساتھ جن نیچے بیٹنگ کرتے ہیں ہار دیکھ پانڈیا ہوگے ان پیلئر کے لیے مسکل بڑھے گی اگر سسانگ سنگھ کا پردرسن بہتر آتا ہے تو سسانگ سنگھ کو بھی نہ ریٹین کرنے کی کوئی بجے نہیں ہیں اگر سسانگ کو ریٹین نہیں کریں گے ایک تو ان کےپ پیلئر ہیں یہ بھی ان کا جو سرط ہے وہ پوری ہو جائے گی تو سسانگ سنگھ کے بارے بات کر رہے تھے ان کو نہ ریٹین کرنے کوئی بجے ہی نہیں اگر آکسن میں چلے گئے تو پھر پنجاب کی اتنی ہمت نہیں ہے لوہے کے چنے چوانے پڑ جائیں گے سسانگ سنگھ کو آر ٹی ایم کے تھرو بھی اپنے ٹیم میں باپس لینے پڑھے گے اس ٹیم کی جان ہیں ریڈ ہیں جب تک سسانگ سنگھ کریر کے بار رہتے ہیں تب تک پنجاب نے کبھی ہار نہیں مانی اور ہارے ہوئے مقابلے اس پلیئر نے جتائے ہیں اور پانچ میں آخر اس نام پر آہی جاتے ہیں آستوز سرما مجھے یاد آتا ہے دونوں جب بیٹنگ کرتے ہیں کہ بھارت کے لیے یوراج سنگھ اور محمد کیپ بیٹنگ کیا کرتے تھے ایک جوانے میں اور بھارت کے لیے کئی مقابلے انہوں نے نکالے ہیں تو مجھے دونوں کی جوڑی یاد آتی ہے ایک سسانگ سنگھ آستوز سرما کی دونوں بھارت کے لیے یوراج اور کیپ کی طرح ہیں پنجاب کیلئے تو پانچ میں جو انکیپ پلیئر ہوں گے وہ ریٹنگ کیے جائیں گے آستوز سرما اور آستوز سرما بہترین پلیئر ہیں کتنی بھی ان کی تعریف کریں بہت کم ہیں جس کسی کو نہیں پتا ہے آئی پیل دوہجار پچ چوبیس کی ہائی لائٹس دیکھ لیں ان کی بیٹنگ دیکھ لیں تو پتا لگ جائے گا کس طریقے کے بلے بارے ہیں مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا زیادہ پتا نہیں تھا اور سسانگ سرما آستوز سرما کو گلتی سے آکسن میں لیا گیا تھا کسی اور دوسرے آستوز کو سمجھ کر لیکن اس نے بو پردرسن کیا ہے صحیح معینے میں کہوں تو پنجاب کیلئے دو پلیئر ریڈ ہیں بلکل جب دونوں کریچ پر رہے تو ساندھر بل لیواجی کی ہے وہ آستوز سرما پنجاب کیلئے بہت بہترین پلیئر ملے ہیں ان کیپٹ پلیئر کے روپ میں ان کو پانچ میں پلیئر کے روپ میں ریٹین کیا جائے گا اور چار کروڑ روپے میں ریٹین کر لیں چار کروڑ صرف چار کروڑ آستوز سرما جیسے بل لیواج کو صرف چار کروڑ بہت تغرا بل لیواج ہے بہت تغرا جب میں نے ان کے میچ دیکھے ایک بار پنجاب کا مقابلہ چل رہا تھا کسی ٹیم کے ساتھ اور پنجاب لگ بگ ہار چکی تھی لگ بگ ہار کی قرار پر پہنچ چکی تھی اور میں کچھ کرنے لگا میں نے ٹی وی سے ہٹ گیا لیکن جب کرکس بچ پر میں نے دیکھا یہ ہو کیا رہا کہ کاری ہے کون آستوز سرما اتنا تغرا دوستو اس نے مارا ہے اتنا تغرا اور مقابلہ پنجاب کی جھولی میں ڈال لیا پھر اور ایسے دو تین مقابلے آئے جیسے آستوز اور سسانک نے مل کر کہ پنجاب کیلئے مقابلے دیتا ہے یہاں سے لگ گیا تھا کہ دونوں بھارتی ٹیم کے لئے جرور کھلنے چاہیے اور اس طریقے کے پلئیر کو بھارتی ٹیم میں کم سے کم ٹی ٹونٹی اسکوائڈ میں جگہ جرور ملنی چاہیے یہ کیا دو سیریز کے لئے جب جرور کم سے کم ٹرائی جرور کرنا چاہیے ان کو اگر انتراشتی کرکٹ میں اس طریقے کا پردستن کرتے ہیں جقیناً طور پر لوگ چرچہ کریں گے بڑے بڑے کرکٹ ایکسپائٹ کی آج تک برڈ کرکٹ میں ٹی ٹونٹی میں اس طریقے کی فینسنگ جوڑی جو لو اڈرنو بیٹنگ کرتی ہے ایسی بیٹنگ کبھی نہیں دیکھی ایک مقابلہ مجھے یاد آتا بھارت کے لئے جب سری لنکا کے سامنے بھارت نے کبھی بھی ٹی ٹونٹی مقابلہ نہیں جیتا تھا سری لنکا سے ایک بقت کچھ مقابلے ہو چکے تھے دسیہ بارہ بھارت نے ایک بھی ٹی ٹونٹی مقابلہ سری لنکا کو نہیں ہرائے تھا لیکن جو مقابلہ بھارت نے پہلا ٹی ٹونٹی سری لنکا کو ہرائے تھا اس میں یوسف پتھان اور ان پھان پتھان تو انہوں نے جبار جسٹ بیٹنگ کری تھی اور سری لنکا کو ہرائے تھا وہی اسی طریقے کا مجھے دونوں کی بیٹنگ یاد آتی تو جو پنجاب کنگ سے میں نے پک بتائے ہیں اس میں پہلا جو ریٹینسن تھا اس میں آج جونی بیریسٹو یا پھر سیمکرن ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پر سیمکرن آپ لے لیجئے تیسرے نمبر پر عرصدیف سنگ نمبر چار سسانگ سنگ اور نمبر پانچ کا جو ریٹینسن پنجاب سے آئے گا وہ ہے آج تو سرما یہ پانچ ریٹین پلیئر ہیں پہلے پلیئر کو اٹھارے کرول دینے ہوں گے دوسرا پلیئر جو آپ ریٹین کریں گے جسے آپ بھوسیت کریں گے یہ ہمارے دوسرے ریٹین پلیئر ہیں اسے چودے کرول تیسرے پلیئر کو دس کرول چوتھے کو آٹھ کرول تو آخری انگیپٹ پلیئر ہوگا پانچ ماہ اسے بہت کم کیبل چار کرول سسانگ آس تو سرما جیسے والی باز کو آپ کو دینے پڑھیں گے تو امید یہی ہے کہ پنجاب بہتر پرزشن کرے بیسے پنجاب کے لئے ریٹین کرنے کے لئے بہت سارے پلیئر تھے رائیلی روسو تھے اگیسو رواڑا راحل چہار بھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں ان کو بھی ریٹین کر سکتے ہیں لیکن ان کو نہیں کر پا رہے ہیں پروس شمران بکٹ کیپر بل لیواج اوپن کرتے ہیں کیا آپ بہترین بیٹنگ کرتا ہے اسے آئی ٹیم کے ثروب جیسے پنجاب لینے کی کوشش کرے گے جیتے سرما جو بھارت پلے ٹی ٹونٹی کھیل بھی چکے ہیں اور روسو میں نے سب یہ بتایا ہے لیوانگ شن ایک اور پلیئر ہے جو انگلینڈ سے آتے ہیں لیوانگ شن بھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں لیکن ان پلیئر کے آگے لیوانگ شن کو ریٹین کرنا بلکل بھی نہیں بنتا ہے لیکن پوسیس کریں گے وہ اوپشن میں ان کو لینے کی جو ٹیم ہیں ٹیم نے پردرسن اچھا نہیں کیا ہے جو ان کا جو پچھلائی پیر رہا اتنا بہتر نہیں رہا لیکن اگر آپ پلیئر کے نام کے ساتھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پلیئر کسی بھی معنی میں دنیا کے کسی پلیئر سے کم نہیں تھی یہ ٹیم لیکن انلکی رہے آپ کا کیپٹن صحیح نہیں تھا یا آپ ایک ٹیم یونٹ کے روپ میں اپنے پردرسن نے کیا اور یہی ایک کارن ہے کہ آپ آئی پل ٹروپی سے ابھی بھی بن جتے ہیں یہ بار بار ہوتا چلا آرہا ہے ویڈیو کے آخرتہ جوڑے رہنے کے آپ سبی کا بہت بہت سکریہ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو